صحاب بار میں تباہ ہو گئے مکان مویشی فصل معافضہ ابھی تک نہیں ملا شپوری میں ہوئی اتیر رسٹی اور بار کے قارن ہماری فصل مکان اور مویشی تباہ ہو گئے لیکن وہ کسان کا جائزہ لینے کوئی بھی ادھکاری یا کرمچاری نہیں آیا وہیں ہمیں معافضہ نہیں ملا یہ کہنا تھا شپوری زلے کے ویون گراموں سے آئے گرامینوں کا جو مگلوار کو جنسرمائی میں اپنی گوہا لگانے آئے تھے گرام بیڈری مہشپور سمریا کے گرامینوں نے بتایا کہ اتھا ادھک برسات ہونے کے قارن بار آنے سے اور کھیتوں میں ادھک پانی بھرنے سے ہماری فصلیں پون روپ سے نسٹ ہو گئی ہیں اس فصل کا بھی تک سروے نہیں کیا گیا ہے بار سے ہوئے نقصان کے لیے ہمارے سامنے کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں اس لیے زلہ ستر سے ٹیم گٹھت کی جائے اور ساتھی کسانوں کی فصلوں کا سروے کر آئے اسی طرح گرام پنچات بڑا گاہ اور شہر سے بھی کچھ لوگوں نے اپنے نقصان کے بارے میں آویدن دے کر معافضہ دلائے جانے کی مانگ کی ہے میرے نام آسوکت آگڑ ہے آج آئے مائسپور سے آئے بھارت پلت کی سمجھ سے آئے ہمارے یہاں کوئی سروے نہیں ہوا ہے ابھی تک کتوں کی مٹی تکا تک بھیجے یہ سو کا سو پرسنٹ نقصان ہے بیڈری مائسپور برگی راو سمریہ تینوں موجوں میں نقصان ہے سار چاروں موجوں میں سروے نہیں ہوا ہے سار ایک دن میڈام گئی تھی آر آئی کون نے کہا تھا سو پیٹ کی دور آئی مائسپور کی بیڈری کی نہیں لیں گے سمریا کی نہیں لیں گے برکی راکھی کی نہیں لیں گے ہمارے پاس لکھت ہے آدیس یہ ہے آدیس نہیں ملائے ہم کو مائسپور مائسپور کا آدیس ملائے سو پرسے کیا ہوگا پچیس کسانوں کے لیے جو پایئے آور دینےarak جارہ برس رہ جارہ جا پایئے صلح گردھ س tile زیادہ آ رہی ہے پانی کے نکاز کے لیے ہم آبیدن دینے آئے تھے یہ تو رہی گھروں کی سمسیہ اس کے علاوہ اور بھی سمسیہ ہے جو کی کھیتوں میں کھیتوں میں زیادہ پانی برس جانے سے کھیتوں کی پوری طریقے سے بروادی ہو چکی ہے کھیتوں کی کٹائی ہو گئی ہے مٹی کا بہت نقصان ہوا ہے فصل پوری طریقے سے برواد ہو چکی ہے فصل میں کچھ بھی نہیں ہے فصل کا سروے ابھی تک نہیں ہوا نہ ہی کوئی سروے کے لیے کوئی پرکریہ آیا بینکوں میں جاتے ہیں بینکو والے بولتے ہیں کہ سب بیما کمپنی سے جا کے بات کرو بیما کمپنی والے بولتے ہیں کہ ابھی سروے نہیں ہوا سروے میں بول رہے ہیں جو لوگ سروے کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کروپ کٹنگ میں آپ کا سروے آئے گا فصل پورے طریقے سے برواد ہو چکی ہے کچھ لوگوں نے تو کھیتوں کو مال چلا دیے ہیں جتائی کر دیے